بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلکم تو کچن وید نامے یوٹیوب چینل آئی ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور اپنے گھروں میں انجوائے کر رہے ہوں گے آج میں بہت مزے کی ریسپی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والی جو کہ ہے سیکھ کباب تو آپ اس کو نوٹ کیجئے اور اس کی انگرنٹ ساپ نوٹ کیجئے ہم اس کو سٹارٹ کریں گے بنانا سب سے پہلے ہمیں ضرورت ہوگی کیمے کی جو کہ میں نے آدھا کلو کیمہ لیا ہے اسی کے ساتھ میں لحسن ادرا کا پیس لئے ہوں 1 ٹیبل سپون پیاز میں نے لیا ہے باریک کٹیوہ ایک عدد ہری میرشہ میں نے لیا ہے 3 سے 4 عدد باریک کٹیوہ اسی کے ساتھ کی درائی پاورڈر مسالہ میں اپنے بھی سرخ میرشہ میں میں پاس 1 ٹی سپون حلدی میں اپنی میں نمک timely ثقافت بار میں ولہ آپ کروی اوائل خرج کباب مسالہ میں جرد باز میں ٹیبل نمک وین ٹی سپون ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسپی کو اپنے انگیڈنٹ سارے نوٹ کر لی ہوں گے سب سے پہلے ہم لیں گے کیمہ کیمہ میں نے لیا ہے بکرے کے گوشت کا آپ چاہیں تو اس کو بریس میں بھی بنا سکتی ہیں اور چکن کی کیمہ بھی بنا سکتی ہیں سیم ریسپی کے ساتھ اب جو سارے مسالہ جات ہیں وہ میں نے اس میں شامل کر دی ہے جو کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے اسی کے ساتھ ہی میں اس میں ایڈ کروں گی ون ٹیبل سپون بھر کے مکے کے آٹے کا اور ایک ادد انڈا اس میں میں شامل کروں گی اس سے بڑی اچھی طریقے سے آپ کی جو کباب بنیں گے اس کی بڑی اچھی طریقے سے بائنڈی ہوگی جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں اس میں شامل کر دی ہے دوسرے مسالوں کے ساتھ جو کہ میں نے آپ کو بتایا تھے اسی کے ساتھ ہی ہم اس میں شامل کرنا شروع کر دیں گے اچھے طریقے سے اس کو مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد ہم اس کو تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیں گے ٹھاک کے پھر اس کے بعد ہم اس کو کبابوں کی شیپ دے دیں گے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیا ہوا ہے اور تقریباً اس کو میں آدھے گھنٹے کے لیے ریفریجیویٹر میں رکھ دوں گی اس کے بعد میں اس کو جب نکالوں گی جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا جو کیمہ کتنا تبردست قسم کا اچھے طریقے سے بائنڈ ہو چکا اس کے مسالے بھی بڑے اچھے طریقے سے اس کے ساتھ یکچا ہو چکے ہیں ہم سمپل ہاتھ میں ہم تھوڑا سو آئل لگائیں گے اور کبابوں کی شیپ دیں گے اس کو آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کس طرح کی شیپ دیتے ہیں اگر آپ اس کو پتلے کباب بنانا چاہتی ہیں تو آپ وہ بھی بنا سکتی ہیں میں ذرا اس کو تھوڑے موٹے کباب بناوں گی یہ بڑے ہی مزے کے تیار ہوتے ہیں بڑی جوسی تیار ہوتے ہیں اور بہت ہی ٹیمٹنگ لگتے ہیں اور بہت ذائقے دار ہوتے ہیں تو آپ اس کو لازمی ٹرائے کیجئے اپنے گھر پر یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے کچھ اس طرح سے اس کو شیپ دے دیوئی ہے آپ چاہیں تو اس کو تھوڑی چھوٹی شیپ میں بھی بنا سکتی ہیں اٹس اپ ٹو یو اب اسی طریقے سے میں سارے کبابوں کو شیپ دے دوں گی اور اس کے بعد ہم سمپل ہم اس کو فرائے کریں گے جو کہ ہم کریں گے اس کو شیلو فرائے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو کباب ہیں وہ میں نے سارے تیار کر لیے ہوئے ہیں اب ہم اس کو فرائن کے لیے لے کے چلیں گے اس کے لیے ہم لیں گے ون کپ آئل آپ کسی برطن میں لے لیں اور اس کو آپ اس کو ہم نے سمپل شیلو فرائے کرنا ہے ڈی فرائے ہم نے اس کو بالکل بھی نہیں کرنا اس کے ساتھ ہمیں ایک برطن کی ضرورت ہوگی اس پر ہم شامل کریں گے میں نے کڑاہی لے لیے اس پر میں نے ایک کپ آئل شامل کر دی ہے اوئل کو ہم تھوڑا سا گرم ہونے دیں گے زیادہ تیز آپ نے گرم نہیں کرنا اگر آپ زیادہ اس کو تیز گرم کر دیں گے شروع میں ہی آئل کو تو آپ کے جو کباب ہیں وہ اوپر سے ڈارک ہو جائیں گے اور اندر سے کچھے رہیں گے اسی لیے آپ کوشش کیجئے کہ آپ کے جو کباب ہیں وہ لو فلیم پر ہی تیار ہوں تاکہ اچھے طریقے سے اندر سے بھی پک جائیں اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں اس میں شامل کروں گی اور دس سے پندرہ منٹ کے لیے میں اس کو فرائے کروں گی دونوں سائیڈوں سے تو آپ کے جو کباب ہیں وہ بہت عبادت کے ذرن کا کلر بھی آئے گا اور یہ بڑے چھے جوسی تیار ہوں گے اور کھانے میں بھی بہت ہی مزے کے لگیں گے اب دیکھ رہے ہیں کہ کباب فرائے ہونا شروع ہو گئے میں نے درمیانی آنچ پر ہی ان کو فرائے کی ہے تاکہ یہ اچھے طریقے سے گل بھی جائے جو ہمارا کیمہ ہے اور یہ ہمارا جو سارا مکسٹر ہے کبابوں کا وہ بھی اچھے طریقے سے پک جائے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کباب ہمارے فرائے ہو رہے ہیں جیسے ان میں پیارا سا کلر آتا ہے تو پھر میں سیمپل اس کو ڈیش آؤٹ کر لوں گے یہ پروسس آپ کا پندرہ سے بیس منٹ کا پروسس ہے جو کہ اس میں انشاءاللہ آپ کے کباب اچھے طریقے سے پک جائیں گے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کلر آنا شروع ہو چکا اور کتنا پیارا گوللن کلر آ رہا ہے میں اس کو اب ٹرن کر رہی ہوں ٹرن کرتے وقت آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ زبردست قسم کی جوسی لگ رہے ہیں کوئی اس میں ہارڈ فارم نہیں ہے نہ ہی کوئی ٹینڈر ہے اتنا تو بہت زبردست قسم کا اوورال اس کا ذائقہ آئے گا اور یہ بہت ہی مزے کی جوسی سے تیار ہوتے ہیں اب سیمپل آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے کباب تیار ہو چکے ہوئے ہیں اور میں نے ان کو ڈیش آؤٹ بھی کر لیا ہے آپ کو میری ریسپی بہت پسند آئی ہوگی اور اس میں جو آپ اس کو چٹنے کے ساتھ سرف کریں سلات کے ساتھ سرف کریں اس کو نان کے ساتھ آپ سرف کریں آپ چاہیں تو اس کو سیمپل بھی کھا سکتی ہیں اور میرے چینل کو آپ لائک و سبسکرائب لازمی کیجئے اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیجئے تاکہ ہر آنے والی ریسپی آپ تک پہنچ سکے اور یہ ہمارے مزدار قسم کے کباب بلکل تیار ہے اس کو آپ نے اپنے گھر پر لازمی ٹرائے کرنے اپنی فیملی کے ساتھ اس کو بلکل کھانا ہے اور شیئر کرنے اپنے فرنس کے ساتھ اس کو شیئر کرنے میری ویڈیو کو اور اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے میری ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ